اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں سندھی بریانی کی ریسپی تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہم اپنی ریسپی کا باقاعدہ حقاظ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دکچی لیں گے اس کے اندر ہم نے آئل ڈالا اور ایک عدد پیاس میں نے کٹنگ کر کے اس کے اندر یہ دیکھیں پیاس تھوڑا سا آئل گرم ہوگا تو اس کے اندر ہم پیاس شامل کر دیں گے اس پیاس کو ہم گورڈن براؤن کر لیں گے یہ دیکھیں یہ بہت ہی مزی کی ریسپی جو ہے یہ بریانی بندی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں یہ جب گورڈن براؤن ہو چکا ہے تقریباً پیاس اب اس کے اندر ہم اپنے جو ہیں وہ ادھر کلیچن کا پیس شامل کریں گے اور باقی جو اس کے پاس مسائلیں ہیں وہ ہم شامل کریں گے تو بہت زیادہ ڈارگ براؤن نہیں کرنا ہے ہم نے اس کو مطلب گورڈن براؤن رکھنا ہے جو دیکھیں آپ نے ہر طرف سے ہرانا ہے تاکہ جو یہ وائٹ وائٹ ہیں وہ بھی اچھی طرح سے براؤن ہو جائیں اچھا یہ تھوڑی سے ڈیفرنٹ ریسپی ہے آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ خود کہیں گے کہ یہ کیا ہے پہلے آپ نے پیاس اس طرح سے گورڈن براؤن کیا اس کے بعد ہم دوسری طرح سے شامل کریں گے تو آپ اس کو ویڈیو کو ضرور انڈ تک دیکھیں گے تاکہ آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ریسپی جو ہے وہ کس طرح سے ڈیفرنٹ ہے اور یہ کیسی بنے گی اب یہ دیکھیں میں نے اس میں ادویک لیسن اور فریش ہل دی جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اس کا میں نے پیسٹ بنا کر رکھا ہوا تھا اور وہ میں نے پیسٹ اس کے اندر شامل کر دیا ہے اس کے اندر ہری میرس بھی شامل ہے اور اس کو میں نے یہ دیکھیں یہ کلر کچھ اس طرح سے آگیا ہے جب اس کو اس کے بعد میں میں نے اس کے اندر یں ڈیفرنٹ شامل کیا ہے میں نے پیسٹ ہوتی سرخ میرس بھی شامل کیا ہے اور وہ اس کے اندر شامل کر دیا ہے اور ہم اس کو اچھا طرح سے بھونیں گے یہ جو پیاز ہے وہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ جو ہے وہ مکس ہو چکا ہے اس کے اندر اس کو ہم مسائلے کو اچھے طرح سے بھون لیں گے اس کے بعد ہم ٹماتر اور جو ہری مرچ ہے وہ میں نے کٹنگ کر کے رکھ لی تھی دو در ٹماتر اور تین چار ہری مرچیں تھی اور اس کو میں نے کٹنگ کر کے یہ اس کے اندر شامل کر دیا ہے اب ہم اس کو بھی اچھے طرح سے مکس کر لیں گے آپ نے اتنا اس کو بھوننا ہے کہ یہ جو ٹماتر ہیں وہ بھی اس کے اندر مکس ہو جائیں اور ہری مرچیں جو ہیں وہ بھی تھوڑا سا جو ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں اس کو کرنے کے بعد میں نے تین عدد پیاز لیے تھے اس کو میں نے تھوڑا سا موٹا موٹا بہت زیادہ موٹا بھی نہیں مطلب تھوڑا سا موٹے سائز میں میں نے اس کو کٹنگ کر لیا ہے اور وہ میں نے اس کی گریوی جو ہے وہ زیادہ اچھی بنانے کے لیے میں نے اس میں شامل کیا ہے اس سے پیاز جو ہیں وہ ہم اس طرح سے شامل کر رہے ہیں بعد میں ہم اس کے اندر ٹاماٹر بھی اور شامل کریں گے اور اس کو ہم اس کی گریوی بنا لیں گے یہ بہت ہی مزے کا سالن بنتا ہے آپ ویسے بھی بنا سکتے ہیں زیادہ پراؤز لے کے اس کو براؤن کر لیں اور اس میں ٹاماٹر بھی زیادہ شامل کر لیں اور دہی شامل کر لیں تو اس سے بھی جو ہے وہ اس کی گریوی جو ہے وہ کافی اچھی بن جاتی ہے کیونکہ ہمیں اس میں جو ہے وہ مسالہ ہی زیادہ چاہیے ہوتا ہے کیونکہ ہمارے جو چاول ہیں وہ آپ کے سامنے وائٹ کلر کے ہوتے ہیں تو اس کے پر مسالہ زیادہ ہوگا تو اس لئے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ زیادہ مزے گاتا ہے تو میں نے یہ دیکھیں اچھی طرح سے جب اس کو پیاز وہ گل گئے تھے اس کے بعد میں نے اس کے مکس کر دیا اس کے بعد میں نے اس کے اندر چکن شامل کیا چکن شامل کرنے کے بعد اس کو بھی اچھی طرح سے بنائی کر لی یہ دیکھیں آپ کے سامنے کتنا اچھا مسالہ جو ہے وہ اس کے اندر مکس ہو چکا ہے یہ مسالہ جو ہے یہ بہت زیادہ میں نے مکس نہیں کیا اس کو بالکل بھی اور یہ میں نے تھوڑا تھوڑا سا کھڑا مسالہ ہی رکھا ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر بریانی مسالہ کسی بھی کمپنی کا جو ہے وہ آپ شامل کر لیں ون ٹیبل سپون کے قریب میں نے اس کے اندر بریانی مسالہ جو ہے وہ شامل کر دیا ہے اور جو آلو ہیں آلو تو اس کے بریانی کی جان ہوتے ہیں تو میں نے سندھی بریانی میں آلو ضرور ڈالتے ہیں تو میں نے ایک دوسری جو دیکچہ ہے اس کے اندر میں نے پانی لیا ہے وہ بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے کیونکہ ہم نے اب چاول کرنے ہیں بوائل تو اس میں میں نے ایوان ٹیبل سپون نمک شامل کر دیا ہے اور اس میں تھوڑا سا سرکت شامل کیا ہے اور یہ دیکھیں میں نے اس میں تیز پات تین چار پتے شامل کیے ہیں بڑی الائچی دالچینی کا ٹکڑا ہے تھوڑی سا کالی میں جو تیزہ جو ہے وہ میں نے اس کے اندر شامل کر دیا بادیان کا پھول بھی شامل کر لی اگر آپ کے پاس ہے تو میろے پاس اویلیش بل نہیں تھا تو میں اس کے اندر شامل نہیں کیا تو یہ دیکھیں پانی پک رہا تھا بہت زیادہ تو اس کے اندر میں نے بڑی ڈیٹھ گھنٹہ پہلے وہ میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے mix کر لیں گے اور اس کو ہلا کے اس کو ہم اس کے اوپر cover کر دیں گے اور جب ہمひلائیں دن ہونے والے ہیں آپ نے اس کی ایک کنی رکھنی ہے آپ نے اس کو بالکل بھی فل ڈن نہیں چاول کرنے ایک کنی رکھ کے آپ نے اس کو دیکھیں باسکٹ میں نکال لینا ہے اس کو ڈرین اوٹ کر لینا ہے دیکھیں اس کو ڈرین کرنے کے بعد دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کی ایک کنی چاول جو ہے اس کے اندر ہے یہ میں نے رکھ لیا ہے چابل ایک طرف اور دوسری طرف میں نے میں نے پلیٹ میں ٹوماتے چھوٹے سے لیمن ہری میٹ سے اور تھوڑا سے آپ جو پیاز گولڈن برون کیا وہ بھی شامل کر سکتے ہیں جو یہ دیکھیں یہ ہم اب آپ کے سامنے جو ہے ہم نے اس کی تیہ لگا دی تھی تیہ لگانے کے بعد یہ دیکھیں میں نے اس کو اب ہم دردہ رنگ بیٹا شامل کر دیا تھا اس کو ہم دیکھیں آپ کے سامنے جو ہے وہ سارا اچھی طرح سے مکس کر کے ہلا کے آپ کو دکھائیں گے دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے بہت ہی مزے کے یہ جو چابل ہیں یہ آپ کے سامنے تیار ہیں یہ دیکھیں اب کتنا کلر فل اور یہ دیکھیں بہت ہی مزے کے یہ رائز تیار ہوتے ہیں آپ ضرور بنائیں گے اور انشاءاللہ مجھے دعا میں یاد رکھے گا اور ایسے بھی اچھی لگی ہو تو کمنٹ ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اگر آپ ہمارے سینل کو آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو جو ہے وہ پریس ضرور کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو مل سکے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے کے جو رائز ہیں یہ تیار ہو چکے ہیں اب آپ اس کو پریٹ میں ہے وہ ڈیش آؤٹ کر لیں گے ہم اس کو پریٹ پر نکالیں گے اور آپ کے سامنے دیکھائیں گے دیکھیں بہت ہی مزے کے جاول ہیں یہ ہر گھر کی جو ہے وہ فیبرٹ ڈیش ہے بچوں بڑوں سب کے تو یہ ہمارے گھر کی فیبرٹ ڈیش ہے وہ یہ سب کی جان ہے تو یہ دیکھیں آج ہم نے بنایا ہے سندھی بریانی بلکل ڈیفرنٹ سٹائل سے اور یہ میری امی نے جو ہے وہ بنانا سکھائی ہے یہ ان کی ریسے بھی ہے اللہ حافظ